کون لوگ تھے بھائی یہ ہمارے بھائی تھے ہمارے بزرگ تھے جائے ہند کا سممان ہونا چاہیے ایک دم ہونا چاہیے کیوں نہیں ہونا چاہیے سارے جہاں اچھا کا سممان ہونا چاہیے لیکن جس نے لکھا ہے اس کا اپمان کیوں بھائی اب آپ بتائیے مہدے جب ہندریا گاندی جی پردھان منطری تھی تو راکے شرما چاند پہ گئے تھے جب راکے شرما چاند پہ گئے تو ہندریا جی نے پوچھا کی چاند سے انترک سے ہمارا بھارت کیسا دکھتا ہے تو راکے شرما جی نے جواب دیا تھا سارے جہاں سے اچھا ہندوستہ ہمارا اب موڈے نام جس نے یہ لکھا ترانہ اند ترانے ہند وہ لکھنے والے تھے علمہ اقبال یہ جنکاری ہونی چاہیے آپ جے ہند کرانہ لگاتے ہیں ہر انت میں ہم لوگ بھاشن کے وقتب میں جے ہند بولتے ہیں اس کو لکھنے والا کون تھا عبید حسن سفرانی جی مطلب جے ہند کا سمان ہونا چاہیے ایک دم ہونا چاہیے کیوں نہیں ہونا چاہیے سارے جہاں اچھا کا سمان ہونا چاہیے لیکن جس نے لکھا ہے اس کا اپمان کیوں بھائی اس کا اپمان کیوں اس کا سمان کیوں نہیں ہم تو جو جنکاری لیے ہیں وہ آپ لوگوں کو دے رہے اب اچھی بات جو لگے ہم سے لے لیجے بیکار کا تو یہاں کوئی جگہ نہیں ہے تو اس لئے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں موڈے آپ جس ترنگے کی بات کرتے ہیں اس ترنگے کو جو روپ جو دیا گیا وہ سرعیہ تیب جی نے دینے کا کام کیا سرف فروشی کی تمنہ اب ہمارے دل میں ہے دیکھنا ہے زور کتنا بازوے قاتل میں ہے کس نے لکھا بھائی بسمیل عظیم عبادی نے انقلاب زندہ باد انقلاب زندہ باد مولانا حسرت موہانی جی نے انگریجو بھارت چھوڑو سائیمن گو بیک کس نے بولا بھائی یوسف مہر صاحب جی نے یوسف مہر علی صاحب جی نے بولا اب بتائیے اس میں کیا گلت ہے تو ہم نے تو شروع میں یہی کہا دیش کی ازادی میں سب لوگوں نے بلیدان دیا اور جو کرانتی کا آگاز ہوا بینہ نعرہ وارہ کے چنان لڑ لیتے ہیں کیا ہم لوگ یا کوئی مومنٹ چلتا ہے کیا تو یہ نعرہ دینے والا کون لوگ تھے بھائی یہ ہمارے بھائی تھے ہمارے بزرگ تھے اس دیش کے ناغرت تھے اور تو ہم بہت نام اے پی جی عبدالکلام نہیں ہوتے تو مسائل بنتا کیا اس دیش میں آپ یہ یہ اس میں کوئی گلت